السلام علیکم میں ہوں سجاد احسن اور آپ جہاں رہے ہیں یوٹیوب چینل گندرس و پاکستان آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا اس ویڈیو کے اندر جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ ہے اسسسٹنٹ ریجسٹرار انکوپریٹیو سوسائٹی اب اس جوبز کے حوالے سے جو ہماری ایکسپلینیشن ہے وہ تھوڑی سی ایڈورٹائزمنٹ سے ہٹ کیا ہے ایڈورٹائزمنٹ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی پی پی ایسی ایڈورٹائزمنٹ میں بہت کوشش کرتا ہے کلیارٹی دینے کی بڑھ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن اس کے لئے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آپ کے لئے یہ چینل بنایا کہ آپ کو ہیلپ کر دیں کہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے سارا جو ہے وہ مٹیریل آپ کو پتا جن دیں تو شروع کرتے ہیں جیس کو کوپریٹیو سوسائٹی ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ہے اس کے اندر اسسٹنٹ ریجسٹرار ان کوپریٹیو سوسائٹی سیونٹین سکیل ہے بہت اچھی پوسٹ ہے بہت اچھا سکیل ہے بہت اچھی آلانسز ہیں بہت اچھی آپ یوں سمجھیں کہ مینی سی ایس ایس ہے جیسے تحصیل دار ہے تو وہی مراد اس کو بلتی ہے وہی مراد تحصیل دار کو ہے سیم وہی کیٹیگری دکھی ہے انہوں نے اب یہاں پہ انہوں نے کوالیکیشن رکھ دی ہے گریجویشن اب اس کے اندر جو لوگ ہوں گے دو اکیسے چھتی سال تک کے میل اور اکیسے اڑتی سال تک فی میلز ہوں گے آپ کی جو کیلکولیشن ہوگی ایج کی آج اگر ہم ڈیٹ دیکھیں تو آج ہے ٹوانٹی سکس جولائی سوری مئی ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ون تو آپ کی جو ڈیٹ او برت ہے وہ کاؤنٹ ہونی ہے ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ون یکم جنوری فرس جنوری سے آپ کی ڈیٹ کیلکولیشن ہونی ہے اگر آپ کی جو فائی مانس ہے یہ آپ کی ڈیٹ او برت کے اندر کالکولیشن نہیں ہوگی اور یہ کالکولیشن ڈیٹا اس سے آپ کو فائی مانس اور جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن کی مطلب اگر کسی کی چھتیس سال سے دو چار ماہ زیادہ تھی ایک ماہ زیادہ تھی تو وہ ان کی ریلیکسیشن ہوگی کیونکہ ان کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ جنوری ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ون سے ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہمیں بڑا بہنی پھٹا ہے اس کے بعد ہم جو اس کا اس لیبلز ہیں اس کے اندر انگلیش اردو اسلامیت پاک سٹیڈی ہسٹری اور ہسٹری جو ہے وہ کوپریٹیو سٹیڈی سوسائٹیز کی اور آج یہ ہے یہ تھوڑا سا سپیسفیک ہے اگر اس کو ہم دیکھیں باٹ اس کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اگر کوپریٹیو سوسائٹیز کا آئیڈیا نہیں ہے تو ہم اس کو اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ایکٹ ہیں اس کے رولز ہیں ریگولیشن ہیں سب کچھ پڑھ سکتے ہیں اب اس کے اندر انگلیش جو انہوں نے کہا انگلیش ایسے اور کمپوزیشن ہوگی وہ کیا ہے اور پھر اردو ایسے اور کمپوزیشن وہ کیا ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں ایسے اور کمپوزیشن سیم جو پی ایم ایس کا پیپر آتا ہے سو نمبر کا اردو کا بھی اور انگلیش کا بھی اسی طریقے سے اس کو اٹھایا جائے گا اس کے اندر اردو گرامر بھی ہوتی ہے اور انگلیش گرامر بھی ہے اور اسلامیات اور پارک سٹیڈی کا جو ہے وہ جو ہوگا اس کے اندر جنرل نولیجی بھی ہوگا وہ آپ کا ہنڈر مارکس کا جو ہے وہ ایم سی کو اس بیس پہ ہوگا پھر ہے جی آپ کا ہسٹری اور اینڈ ٹوڈے کوپریکٹیو سوسائٹیز یہ آپ کا جو ہے وہ اس بیس پہ ہوگا کہ جو آپ کے رولز اور ریگولیشن ہے اس کو تھیوریٹیکلی جو ہے وہ لکھا جائے گا ٹھیک ہوگا تو اس طریقے سے ہمارا جو ریجسٹرار ان کوپریکٹیو سوسائٹیز سیونٹین سکیل اور بہت اچھی جو آپ سے اور اس کی جو سیڈز ہیں وہ ہیں سیونٹین سیڈز ٹھیک ہے سیونٹین پوسٹ ہیں اس کے اندر ایک جو ہے وہ مائنورٹری کے لیے ٹھیک ہے تو باقی آپ کے پاس جو ہے وہ سکسٹین بھیجتی ہیں سکسٹین کی اوپر آپ انشاءاللہ کوالیفائی کر سکتے ہیں تو ضرور اس میدان بھی آئے اگر ہو گیا ٹھیک ہے نہ ہوا تو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے بٹ اپنی طرف سے بہتر کریں اپنے ٹرائ ٹرائ اگین انٹیل یو گو آڈ سکسس تو بہتر کریں اور یہ چیز آپ کو سی ایس ایس کی طرف لے کے جائے گی یہاں پہ فور سبجیکٹس ہیں وہاں پہ آپ کے ٹویل سبجیکٹس ہوتے ہیں تو اس کو ضرور جوائن کیجئے گا